ہیلو گئی سواگت کرتا اپنے یوٹیوب چینل میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جمو اینڈ کشمیر کی نیو جواب اپ ڈیڈز کی بارے میں یہ نوٹیفکیشن جمو اینڈ کشمیر ایڈز کنٹرول سوسائیٹی ڈپارٹمنٹ آف ہلتھ اینڈ میڈیکل ایڈوکیشن کی طرف سے نکالا گیا ہے کچھ نئی پوسٹ یہاں پہ آؤٹ کی گئی ہیں پوری کمپلیٹ انفارمیشن لیں گے آپ کو اسی ویڈیو میں آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل پر فرسٹ میں وزٹ کر رہے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تو گائز یہاں پہ ہم بات کریں تو یہ جو پوسٹیں ہیں یہ دسٹے کو جمو سرینگر بارامولا پلواما پونچ رامبان ریاسی اور بانڈیپورا کے لیے ہیں یہاں پہ جو پوسٹیں ہیں یہ کانسلرز کی پوسٹیں ہیں یہاں پہ ٹوٹل نمبر آف پوسٹ کی بات کریں تو یہاں پہ الیون پوسٹ ہیں ٹوٹل نمبر آف پوسٹ تو سیلری جو رہنے والی ہے اکیس ہزار سے یہاں پہ سیلری آپ کی رہنے والی ہے اکیس ہزار تک تو آپ کی جو الیجیبلٹی کریٹیریا چاہیے وہ چاہیے یہاں پہ گریجویشن چاہیے ٹھیک ہے آپ کا سائیکالوجی سوشل ورگ سوشیالوجی انترپولوجی خومن ڈویلپنٹ یا پھر آپ کے پاس نرسنگ ہانے چاہیے تھری ایرز آپ جو بات اس کے پاس یہاں پہ جو ایکسپیرنس آپ کے مانگا گیا ہے تین سال کے یہاں پہ اکسپیرنس بھی ہانا چاہیے یا پھر یہاں پہ سیکنڈ جہاں پہ الیجیبلٹی یہ بتائی گئے ہیں پوسٹ گریجویشن ہانا چاہیے سائیکالوجی میں یا پھر سوشل ورگ میں یا پھر سوشیالوجی میں یا پھر انترپولوجی میں یا پھر خومن ڈویلپنٹ میں یا پھر نرسنگ میں ٹھیک ہے اکی باقی یہاں پہ اور بھی الیجیبلٹی بھی دی گئی ہیں آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہو لیکن آپ کے پاس اکسپیرنس خانا چاہیے تب یہاں پہ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ ایک اور پوسٹ جو وہ بھی ہے یہاں پہ لیبارٹری ٹیکنیشنز کی یہاں پہ جو پوسٹ ہے یہاں پہ اس کی جو سیل رہنے والے ہیں وہ بھی سیم رہنے والے ہیں اور اس کے جو یہ کون کون سی ڈسٹک کے لیے ہے جمہو سرینگر بارمولا پالواما بانڈی پورا کے لیے ہیں یہ پوسٹ ہیں اور ٹوٹل نمبر آف ایکنس کی بات کر رہے تو دس ہیں یہاں پہ گریجویشن ہونے چاہیے آپ کی میڈیکل لیب ٹیکنالوجی میں یا پھر بی ایسی ہونے چاہیے وید منیموم ون ایر آپ کے پاس جو ہوا ایکسپیرنس ہونے چاہیے جو ہوا گریجویشن کے بعد یہاں پھر آپ کے پاس ڈپلاما ہونے چاہیے کس میں میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی میں دو سال کا ٹھیک ہے ڈپلاما اس کے بعد یہاں پہ جو بتایا گیا ہے ڈیٹیلز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو جو کمپیوٹر نالوج بھی آپ کے بعد سخانہ چاہیے اور لاسٹیٹ یہاں پہ رکھی گئی ہے ٹوانٹی نائن آف مارچ ٹوانٹی ٹوانٹی تھری اور ایج لیمٹ کی بات کریں تو ایٹین ٹو سکسٹی ایرز تک یہاں پہ جو سٹوڈنٹ وہ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ فارم آپ کو جہاں وہ آف لائن فیل کرنا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے جو جمو سے بھی لانگ کرتے ہیں وہ جو اپنا فارم ہے وہ جو ہے وہ سب میٹ کریں گے جو فرسٹ فلور سیرت کمپلیکس سیکٹر فور نیر فائیو اے ترکوتا نگر جمو جو یہاں پہ ایڈرس دیا گیا ہے یہاں پہ ون ایٹ ٹی ٹی ٹائمز زیرو فور یہاں پہ یہ والا جو پن کوڈ دیا گیا ہے اس کے بعد یہاں پہ جو کشمیر سے کانڈیٹ بلاؤنگ کرتے ہیں وہ کانڈیٹس یہاں پہ اپنا فارم جمع کریں گے جو ہے یہاں پہ جائنٹ آسپیٹل یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈرس برزولہ سری نگر ون نائن ٹو ٹائمز زیرو فائیو یہاں پہ جو ایڈرس دینے والا ہے تو آپ کو فارم اپنا آف لائن ہی فیل کرنا ہے ٹھیک ہے آپ سارے ڈاکومنٹس لگا کے آپ نے جو ہاں وہ یہاں پہ مینشن کی گئے ہیں کیا کیا آپ کو لگانا ہے ٹھیک ہے جو آپ کو فارم ہے وہ پی ڈی ایفز کی جو آپ مل جائے گی www.gksacs.org پہ یہاں پہ آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے آپ کو یہاں پہ جو لگانا ہے ڈی او بھی آپ نے لگانا ہے ٹیند کی مارکشیٹ یہ نہیں ہوگی اس کے بعد ایکسپیرینس سیٹیفکٹ آپ کو یہاں پہ ساتھ میں لگانا پڑے گا ٹھیک ہے ٹوئنٹی نین سے پہلے آپ کو یہاں پہ سبمیٹ کرنا یہ والا فارم ہے آپ کا اس کا پرے ٹوٹ بھی آپ نکال سکتی ہو یہ میں نے ارل جو آپ نے ورسپ گروپ میں ڈال دیا وہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس فارم کو فیل کر کے آپ کو جہاں پہ جہاں وہ ڈالنا ہے یہاں پہ سب سے پڑے ایڈوٹائیز میں نوٹیفکیشن نمبر آپ کو لکھنا ہے ٹھیک ہے ایڈوٹائیز میں نوٹیفکیشن نمبر میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں کون سا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایڈوٹائیز میں نوٹیفکیشن نمبر 1 آف 2023 ڈیٹ ایٹھ 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 آف مارچ 2023 یہ آپ کو منشن کرنا ہے اس فارم کو کیسے فیل کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو یہاں پہ بتا دیوں گا یہاں پہ آپ یہ فارم بھی یہاں پہ جو نمبر دیے گا ہے یہاں پہ جے کے ایسے سی ایڈی ایم ٹو تھری یہ بھی منشن یہاں پہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے ساتھ میں آپ کو اس کے بعد name آف دی پوست پہ آپ کو بتانا ہے کس پوست کے لیے اپلائی کر رہے ہو ٹھیک ہے دو پوست ہیں یہاں پہ جو میں نے آپ کو نام بتایا ہے اور کس ڈسٹرک کے لیے اپلائی کر رہے ہو اس سیریل نمبر آپ کو یہاں پہ بتانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو نام یہاں پہ لکھنا ہے آپ پہ آدر نیم لکھنا ہے اس کے بعد permanent address آپ کو لکھنا ہے دن آپ کو یہاں پہ جہاں وہ ڈیٹیل اپنی لکھنی ہے educational detail دن یہاں پہ experience کے بارے میں آپ کو منشن کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ document یہاں پہ جو بھی attach کرو گے وہ ساتھ میں یہاں پہ آپ کو لکھنا بھی ہے کون کون سے document آپ یہاں پہ attach کر رہے ہو اور نیچے آپ کو signature کرنا ہے دن آپ موائل نمبر لیکھ کے یہ form آپ کو complete کر کے جو address میں نے بتایا ہے جو جب مجھے کے ڈیٹس ہیں جو address میں نے بتا دیا ہے اس address پہ جن کو جاو offline form فیل کر sorry submit کرونا ہے جو کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں وہ جو address میں نے بتایا ہے اس address پہ اپنا form جاو submit کریں گے تو یہ تھی کچھ امپارن اپ ڈیٹس جو آپ تک شیئر کرنا ہے جو موائل کشمیر گورڈ میں job updates کی regarding چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کا اپنے friends سرکھوں میں یہاں پہ جتنی بھی government jobs ہوتی ہیں جو موائل کشمیر میں ان سب کے بارے میں آپ کو جاو information دے جاتے ہیں اسے چینل سے جو بھی other centers کے جاو ہوتی ہیں اور بھی ان کے بارے میں آپ کو information دے جاتے ہیں thank you guys thank you for watching this video